خبر پاپو آنیو گینی سے جہاں شکروار کو ایک گاؤں میں بھوس کھلن ہوا خبر ہے کہ اس میں دو ہسار سے زیادہ لوگ ملبے میں دبے ہو سکتے ہیں پاپو آنیو گینی کی آپدہ رہات ایجنسی کے مطابق اینگا پرانت میں یہ حادثہ ہوا ہے رہت اور بچاؤ کا کام کر رہی ایجنسیوں کو کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ علاقے میں زمین ستھر نہیں ہے اور یہ شکروار کو سورج جگنے سے پہلے ہوا جب زیادہ تر لوگ سو رہے ہوں گے بھوس کھلن کو تین دن اب تک ہو چکے ہیں اور اب تک ملبے سے کچھ ہی شور نکالے جا پائے ہیں اور سیمول براسی ریڈ کراس کے صدر سے انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ ریڈ کراس کی ٹیمیں حادثے والی جگہ پر نہیں پہنچ پا رہی ہیں فیلحال اس لینڈ سلائٹ سے ہوئے نقصان کا صحیح آقلن کرنا جلدبازی ہوگا ہماری ٹیمیں ابھی حادثے والی جگہ پر پہنچ نہیں پا رہی ہیں لیکن جیسا کہ ہمیں پتا چلا ہے سو سے زیادہ گھر اس لینڈ سلائٹ کی چپیٹ میں آئے ہیں لیکن ابھی تک ہم زمینی حالات کو لے کر وسترچ جانکری نہیں دے سکتے ہماری ٹیمیں وہاں پہنچیں گی تب ہی ہم کچھ کہہ پائیں گے اور بھوس کھلن والے علاقے میں قریب 38 سو لوگ رہتے تھے جن میں سے زیادہ در لا پتہ ہیں مگر انہیں بچا پانے کی امیدیں بھی وقت کے ساتھ کمزور ہوتی جاری ہیں دیکھیں بی بی سی سموا داتا کیٹی واتسن کی اے ریپورٹ بھینکر تباہی کا منظر ایک صدور علاقہ جہاں کی زمین ستھر نہیں ہے بھوس کھلن بھی ہو رہا ہے اور اس وجہ سے راحت بچاف کرنے والوں کو کافی مشکلیں آ رہی ہیں بھوس کھلن کے تین دن بعد بھی گھٹنا ستھل پر حالات بہت مشکل ہیں لیکن اس کے باوجود ثانی لوگ ملبے میں زندگیاں تلاشنے میں چھٹے ہوئے ہیں یہاں بھوس کھلن شکرووار کو اکدم صبح ہوا ایسے وقت میں جب زیادہ لوگ سو رہے تھے سو سے زیادہ گھر ملبے کی چپیٹ میں آ گئے فلحال کچھ شب ہی ملبے سے نکالے جا سکے ہیں کئی جگہوں پر ملبہ آٹھ میٹر تک پہنچ گیا ہے لیکن اس صدور علاقے میں بھاری مشینوں کو پہنچنے میں کافی دکھتوں کا سامنہ کرنا پڑ رہا ہے لیکن جو بھی آزار ثانی لوگوں کے پاس ہے اسی کی مدد سے لوگوں کو ملبے سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے مشکلیں بس اتنی ہی نہیں ہیں پاس کا ایک علاقہ ہنسا کی چپیٹ میں ہے اس کی وجہ سے بھی رہت سامنگری پہنچنے میں دکھتیں ہو رہی ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں تھوڑی امید جگی ہے ملبے سے ایک پتی پتنی کو زندہ نکال لیا گیا ہے رہت کی بات یہ ہے کہ جب بھوس کلن ہوا اس وقت ان کے تینوں بچے وہاں موجود نہیں تھے یہ حادثہ کتنا بڑا ہے یہ سمجھنے اور ملبے سے لوگوں کو نکالنے میں ابھی کافی وقت لگے گا